مدرس محمدی کے ذریع انتظام نماز و دنیات پروگرام 2020 کلاس 7 کی آج ہماری تیسری کلاس ہے اور ہمارا پشلی کلاس کا موضوع دین اسلام کے ہن شعبوں کو ہم مزید آگے لیتے ہوئے چلیں گے جس میں ہم اخلاقیات معاملات اور معاشرات امور کے متعلق گفتگو کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ان موضوعات پر گفتگو کریں ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ پشلی کلاس کے جو موضوع تھا یعنی اصول دین اور فوردین کی مطالعہ یہ ایک سرسری سا جہزہ تھا ہم نے پڑھاتا کہ اصول دین یعنی دین کی جڑے دین کی جڑے پانچ ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت اور ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اصول دین کو سمجھنا انسان کی زندگی میں کس خدر اہم ہے اور نہ صرف یہ کہ سمجھنا بلکہ تحقیقی انداز میں اس کو سمجھنا عقلی دلیل کی بنیاد پر اس کو سمجھنا کس خدر انسان کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں اگر انسان اس کو عقلی دلیل کے ساتھ تحقیق اور جستوجی کے ساتھ نہیں سمجھے گا تو اس کی زندگی کا ہر ہر پہلوں میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا وہ گناہ گار ہوگا وہ شرک اور گناہ کے مقابلے میں ایمان کو نہیں سمجھ پائے گا اس کے دقیقے انفرخ نہیں کر پائے گا یہ بہت اہم اس لئے انسان کو چاہیے کہ حصول دین کے تمام پہلوں کو اچھی طریقے سے تحقیق کے ساتھ علمی دلیل کے ساتھ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں دوسرا ہمارا اہم موضوع فروہ دین یعنی دین کی جڑیں دین کی جڑیں یعنی کہ نماز، روزہ، حض، زکاة، خومز، جہاد، عمل معروف نہیں نہیں منکر یہ ساری چیزوں اس میں شامل ہیں یہ فروہ دین جو ہیں عبادات سے تعلق رکھتے ہیں اور عبادات کے اندر انسان کو خدا بندہ لیند اپنے لطف کرم سے یہ اس پر اہم کیا ہے کہ وہ کسی جامل شرائع مشتحد کے فتاوہ کے مطابق اپنے عبادات کو انجام دیں کیونکہ عبادات کے اندر تحقیق اور جستجور جو ہے وہ ہر انسان نہیں کر سکتا جو انسان کر سکتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو ڈائریکلی سمجھیں لیکن جو انسان خود مشتحد نہ ہو تو اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ وہ کسی بھی جامل شرائع مشتحد عالم کی تقلید کرے اور اس کی بتائیوے فتاوہ کے مطابق عمل کا اب ہم آتے ہیں اپنے آج کی موضوع کے در ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے اور دین اسلام میں اس کے اندر بہت کچھ ہے بہت طویل موضوع ہے یعنی اخلاقیات اخلاقیات کا موضوع بہت اہمیت کا بھی ہوتا ہے اس کے اہمیت ہم اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ خدا نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے جو کہ بیسکلی بیسد کی جو رسول اللہ خدا کو بھیجا گیا ہے بہت سارے مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقاصد کو رسول اللہ خدا نے بیان کیا ہے کہ مجھے بھیجنے کا مقصد خدا بندہ عالم کا کیا ہے کہ میں اخلاق کو تمام کر دوں یعنی اخلاق کو کمال تک پہنچا دوں اس کی انتہا تک پہنچا دوں اس لئے خدا بندہ عالم نے مجھے بھیجائے تاکہ میں اخلاق کو کامل کر دوں مکمل کر دوں یہ اس قدر اہم ہے جس کے مطالب رسول اللہ خدا نے جو کہ ہماری مقارم الاخلاق سے مطالب خدیث ہے کہ میں اخلاق کو کمال تک پہنچا دوں یہ بہت اہم ہے اللہ تعالی نے انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے تو فرشتوں سے بھی اعلی مقام حاصل کر سکتا ہے لیکن صحیح تربیت نہ ہو تو ہیوان سے بھی بتر ہو جاتا ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اچھی اچھی طرف خوب بہترین انداز اپنی تربیت کرے اور اچھی عادتوں کو اپنے اندر لے کر آئے بری عادتوں کو اپنے اندر سے ختم کرے یہ اخلاقیات کے پہلے میں اخلاقیات کا موضوع بہت طبیل ہے اور بہت اہم بھی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس حد تک کوشش کریں کہ ہم اس کے تمام موضوعات کو سمجھیں اور اچھے اخلاق کو اپنے اندر لے کر آئیں اور برے اخلاق جو ہیں وہ اپنے اندر سے ختم کریں حدیث میں ہے جو کہ مقرمول اخلاق کے عنوان سے آئی ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اسے انصاف سے پیش آؤ دیکھئے جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤں کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تو آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے وہ ظلم کے بدلے میں ظلم جائز نہیں ہو جاتا اسی طریقہ سے آگے چل کے جو تم سے تعلقات توڑے تم اسے تعلقات جوڑ لو تعلقات توڑنے والے تعلقات توڑے نہیں جاتے یہ دین اسلام کی اخلاقیات ہیں جو آئیمہ نے ہم تک بتائیں کہ اخلاقیات کیا ہیں اخلاقیات کس بلندگی کی چیز ہے کس کمال کی چیز ہے یعنی کہ آپ جب ہم اپنے معاشرے کے اندرز زندگی گزار رہے ہیں دوست ہے باپ ماں باپ بہن بھائی اپنے ٹیچرز اپنے کلیگز جو ہمیں اے ساتھ آفیسرز میں کام کرتے ہیں ان سب کے ساتھ جب ہم معاملہ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس طریقہ سے رہیں یعنی کہ ہم ان سے تعلقات توڑنا چاہیں تو ہم ان کے ساتھ تعلقات نہ توڑیں یہ ایک اخلاقیت کا بہت ہے جب ہم اپنے دوست کے ساتھ رہیں دوست کے ساتھ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں دین اسلام اس چیز کے حرکے تو اجازت نہیں جاتا بلکہ کیا ہے کہ اگر ہمارا دوست ہم سے کسی بات پر ناراض ہو جائے تو اس کو منائیں یعنی اس سے تعلق توڑیں توڑیں نہیں بلکہ اس سے تعلق جوڑیں جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اس کو اپنے سے راضی کریں اس سے دوبارہ دوست ہی کریں اور تعلقات کو خراب نہ کریں جو تم کو محروم کرے تم اس کو نواز دو کتنی اہم بات ہے یعنی اگر کوئی شخص آپ سے کوئی چیز چھین لے تو تم اس کو دے دو تمہارے پاس ہے تو تم اس کو دے دو اس کو نواز دو کتنا اہم پہلو اخلاقیات کا اگر ہم اخلاقیت کے پہلو کے حوالے سے اور مزید گفتگو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مالک اشتر کی بزار میں نہیں جانتا تھا ان کا تمصف کرتا ہے ان کا مزاق بڑھاتا ہے نہیں جانتا تھا کہ مالک اشتر کون ہے مالک اشتر وہاں سے چلے گئے بات میں اس شخص کو جو لوگ جانتے تھے مالک اشتر نے بلا گئے کہا تم نے پتا ہے تم نے کس کے ساتھ مزاق کیا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ یہ امام علی کے فوج کے سربراہ ہیں مالک اشتر ہیں وہ کام کے ہیں وہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی اور ان بھاگتا وہ ان کے پیچھے گیا کہ معافی ماموں کے یہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ کوئی فوجی آکے پکڑ کے لے جائیں مجھے مارے ہیں کیا جانا ہے کیا ہونے والا ہے بھاگا فورا لیکن پوچھتے پوچھتے جب پہنچا تو دیکھا مالک اشتر مسجد میں اور مسجد میں جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ شخص وہی انتظار کرتا ہے تھوڑی دیر بعد جب نماز سے مالک اشتر فارغ گئتا ہے تو فورا ان کے پاس معافی مانگنے کے لئے پہنچ جاتا ہے مالک اشتر کہتا ہے میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا میں تو تمہاری مغفرت کے لئے اس بارگاہ الہی میں آیا تھا تاکہ تمہاری مغفرت کے لئے دعا کرو دیکھیں اخلاقیات کا موضوع کس قدر اہم ہے کہ اخلاقیات کا موضوع اگر ہم اپنے معاشر میں رہتے ہوئے دیکھیں تو معاشر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پر خلاف ہوتی ہیں تو ہم اس سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کریں ہرگز اس سے غصے میں نہ آئیں بلکہ ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اخلاقیات کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ امہ کے انداز کے ساتھ اسی طریقہ سے ہمیں ایک اور واقعہ جو امام علیہ السلام کی صیرت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے قاتل یعنی ابن ملجم کے ساتھ کس طریقہ سے سلوک کیا جبکہ اس نے امام علیہ السلام کو روحالت روزے میں شب قدر کے دن ضربت لگائی امام علی نے اس کے ساتھ کس طریقہ سے سلوک کیا دیکھیں کس اخلاقیات کا بہلو کتنا ہے اسی طریقہ سے ہم سب کو یہ واقعات سنے میں ہم نے کہ ایک شامی شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا ان کی توہین کی امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم مسافر ہو گھر لے گئے کھانا کھلایا بات چید ہوئی تو پتہ لگا کہ امام کی کون ہے تو بہت اپنے کیے پہ پشمان ہوا اور بات میں امام سے معافی مانکے گئے تو یہ اخلاقیات کا موضوع ہمارے لئے بہت اہم اور بہت طویل بھی ہے اس کو سمجھنا بھی ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور تمام جتنی بھی بری عادتیں ہیں اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے اور اچھی عادتوں کو اپنے اندر لے کر آنا ہے اسی طریقے سے جتنے بھی اخلاقیات کے اندر اچھی عادتیں ہیں اس کو اندر انسان اپنے اندر لے کر آئے اور بری عادتوں سے انسان اپنے آپ کو دور کر لے سج بولنا وعدہ پورا کرنا دوسرے انسانوں کی خدمت کرنا ایمانداری سے کام کرنا اچھی عادتیں ہیں جبکہ جھوٹ بولنا بے ایمانی کرنا کسی پہ ظلم کرنا تقبر حسد اور حبت کرنا یہ بری عادتیں ہیں اچھی عادتیں ہیں اخلاق اختیار کرنے اور بری عادتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مضبوط قوت احرادی عظم و استقلال اور اللہ پہ بھروسہ رائعہ ماں سے توسل بہت ضرور ہوئی دین اسلام کے اہم شعبوں میں جو ہمارا دوسرا اہم موضوع ہے وہ ہے معاملات یعنی جب ہم کسی معاشر میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا واستہ سیکڑوں لوگوں سے پڑھتا ہے مثلا خرید و فروت ہے شادی بیا ہے نوکری ہے کاروبار ہے یہ سب معاملات جو ہیں وہ بہت روز مرہ زندگی میں انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ہمیں ان معاملات میں دین اسلام کے احکامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب آپ کسی قردکار خرید و فروت کرتے ہیں تو کس طریقے سے خرید و فروت کے معاملات کیا ہیں اسی طریقے سے جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اپنے پورے مسائل ہیں اسی طریقے سے نوکری ہے پھر اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو گھر قرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اپنے معاملات ہیں پھر اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو اپنے زمین بیشنا چاہتے ہیں ہر چیز کے اندر اسلام نے اپنے قوانین کو وضحق کیا ہے لیعظہ میں چاہیے کہ ان تمام معاملات کو مچھی طریقے سے سیکھیں اور اس پہ عمل کریں اگر خدا نا خواستہ اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کسی کی حق تلفی ہو جائے گی اور ایسی صورت میں اس کی معافی بہت مشکل ہے کیونکہ خدا مندالم جو ہے اس وقت تک ہمیں کسی کی حق تلفی پہ معافی نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے تو اس معاملے میں بہت معتاد ہونے کی ضرورت ہے اسلام کے اہم شعبوں میں دین اسلام کے اہم شعبوں میں جو ہمارا آخری موضوع ہے وہ ہے معاشیتی امور اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اس میں معاشیتی نظام اس کا معاشی نظام ہے عدالتی نظام ہے سیاسی نظام ہے اس میں سب شامل ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل ہے اس میں بہت تشریح کی ضرورت ہے اس میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو تحقیق اور جستجیوں کی ضرورت ہے اسلام کا معاشی نظام بہترین نظام ہے اس سے بہتر کوئی اور نظام ہے ہی نہیں کیونکہ پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے اسی طریقہ سے اسلام کے جو معاشیتی امور ہے اس میں اس کی اپنے فائنینشل نظام بھی ہے سے پیسے لیے آپ کے انڈسٹری ہے آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ پیسے کا لین دن کرنا یہ سارے نظام اسلام کے اندر موجود ہیں اس میں اسلام نے ساری چیزیں بیان کی ہیں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم تمام چیزوں کو سمجھ اور اس پر عمل کریں اس کے علاوہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہمیں فقر ہے کہ ہمارے امام جیفر صادق علیہ السلام ہیں امام علی ہمارے امام ان لوگوں نے ہمیں جو عدالتی نظام دیا ہے واقعاً قابل تعریف ہے تب یہ نظام کسی اور کے ہاں ہے ہی نہیں اور اس پہ جو موقعین ہیں جنہوں نے اس نظام جس میں اہل سنت کی علماء بھی شامل لیں جب انہوں نے اس کو پڑھا ہے اور انہوں نے اس تاریخ کے بغیر نہیں رہے جس میں ایک اللہ میں اقبال کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف قائم کر دیں تو جو عدالتی نظام شیعوں کا ہے ہمیں چاہیے کہ پاکستان منافذ کا در انہوں نے یہ بات کہی دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ بہت عالی اور بہت پائے کی چیز ہے لیکن ہم نے ابھی تب اس کو پڑھا نہیں اس کو سمجھا نہیں اس پہ کبھی گفتگو نہیں کی بیٹھ کے اس پہ کبھی تحفیق نہیں کی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو ہمیں چاہیے ان تمام جیزوں کو جانیں ان کو سمجھیں تاکہ ہمیں اسلام کا عدالتی نظام سمجھ میں آئے اور ہم معاشر میں ایک دوسری کے ساتھ اپنے علاقے کو اندر بھی کم سے کم اپنے علاقوں کے اندر تو شیعی نظام شیعی عدالت امام جعفر صادق علیہ اسلام کے عدالتی نظام کے تحت اپنی زندگی کو گزار سکیں اسی طریقے سے معاشر امور کے اندر بہت اہم ایک اور نظام ہے جسے سیاسی نظام کہا جائے اس مقابلے پہ ہمارے پاس بہترین چیز ہیں ہمارے پاس امام مت ہے اور اگر امام غیبت میں تو پھر ہمارے پر نظام بلایت ہے یہ بہترین نظام ہے ہم اس کے قدر کریں اور واپ جاتا اس کو سمجھ کرنے ہے اگر کسی معاشرے میں مکمل طور پر اسلام کو نافذ معاشرہ بن جائے گا والسلام